ہلو ایوریون نمستی جائے مات آدی کیسے ہو آپ سب آشا کرتی ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے کشل منگل ہوں گے ایک دم سوست ہوں گے بہت اچھا لیسن لے کر پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں اور نئی نئی طریقے کے آپ کے لئے لیسن لے کر آتی ہوں کہ ازی طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ بس آپ دھولک بجانا سیکھ جائیں کیونکہ کافی لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمیں دھولک آئے اور ہم گانے کے ساتھ بجائیں تو آج میں آپ کے لئے بہت اچھا لیسن لے کر آئی ہوں ایزی ہے آپ کے لئے لیسن یہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو میں ان تک میرے ساتھ جرور بنے رہے چینل کو اگر آپ اہلے بار دیکھ رہے ہیں نئے تو چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر لیجی نیچے بیل آئیکنوں سے پریس کریں ہاں پہ اول کا بٹن آئے گا اس کو جرور کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے فون میں پہنچ جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب آپ گانے کے ساتھ گاتے ہیں تو جو آپ کی تال ہوتی ہے رک جاتی ہے کس وجہ سے رکتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہاں پر آپ گلتی کرتے ہیں تو بہت اچھی ویڈیو ہے آج کی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ نے ایک دم ڈھیلے ہاتھوں سے ایک تو آپ نے ڈھولک کو بجانا ہوتا ہے اور جب آپ اس پر ایسے بجاتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے یہ ان کی بہت بڑی مستیک ہوتی ہے کہ جب وہ ڈھولک بجاتے ہیں جیسے مان لیجیے آپ نے بجایا ایک تو آپ کیا کرتے ہو ایک بجا کے ایسے اٹھا لیتے ہو آپ نے اٹھانا نہیں ہے ایک دوری آپ نے زیادہ نہیں بنانی ہے ہاتھوں کے ڈھولک کی تو جو آج میں تال آپ کو بتا رہی ہوں اس کے مادہم سے میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کہاں کہاں پر آپ گلتی کرتے ہیں جس سے آپ کی گانا اور جو تال ہے وہ سیٹ نہیں بیٹھتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو تھپاگ بھی اس میں بتاؤں گی ایک ہاتھ سے آپ کیسے بجا سکتے ہیں جن کے دونوں ہاتھ نہیں چلتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے تال بتاتی ہوں بیس پر دیکھئے آپ نے کیسے بجانا ہے بیس پر آپ بجائیں گے یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے بند بیس سے نہیں کھلے بیس سے ایک دو ایک دو ایک دو دو آپ نے ہاں پہ بجائیا اب دیکھئے جو آپ ہاں پہ ہاتھ چلائیں گے تو آپ نے کیسے بجانا ہے دیکھئے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے ہاتھ چلانا ہے ادھر کی سر دولگ کی چھوٹے ہیسے والے پر اس طریقے سے میں نے ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں ایسے کر کے کہ انڈیکس ونگر نیچے چلا اور گروف فنگر اوپر پر اس میں آپ نے الگ طریقے سے ہاتھ چلانا ہے دیکھئے کیسے ایسی جو پر سے لانے اٹھا کے ایسے مار رہے ہیں آپ دیکھیں گے جہاں گروف فنگر چل رہی ہے وہیں پر آپ نے انڈیکس فنگر مارنی ہے اگر آپ دھیان سے دیکھئے کیسے میں بتا رہی ہوں دیکھئے ایسے جہاں میں نے گروف ماری وہیں میری انڈیکس فنگر لگی گی اس طریقے سے آپ نے ہاں پر بجانا ہے دیکھئے دیکھئے یہ سپیڈ آپ کی رہے گی ٹھیک ہے کلیر ہے آپ دیکھئے آپ نے یہاں پہ کیسے بجانا ہے ایک دو بند سائیڈ ہی بتا رہی ہوں میں آپ کو بند سائیڈ نہیں سوری کھلے سائیڈ ہی آپ نے بجانا ہے ایک دو ٹھیک ہے اور تین جب آپ بجائیں گے تین کی کاؤنٹنگ جب آپ بجائیں گے تو آپ نے تین یہاں پہ بجانا ہے تین ٹھیک ہے تو دیکھئے سمپل ہے ایک دو تین ایک دو تین تھوڑا تھوڑا آپ بجایا کریں پھر آپ پوری جو تال ہے اس کی پھر ایک ساتھ پرکٹس کریں تین تک ہو گیا اب چار پر دیکھیں آپ نے یہاں بجانہ ہے چار تو دیکھئے ایک دو تین چار ایک دو تین چار کئی لوگوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ دیدی ہماری ڈھولک میں سے آواز نہیں نکلتی ہے کوئی بات نہیں جب آپ اچھا بجانے لگیں گے آپ ڈھولک کی آواز پر دھیان نہ دیں آواز خود پر خود نکلے گی جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ گانے کا ریاض کرو تو آپ کی جو گائی کی ہے اس میں مدھولتا آئے گی تو ایسی ہی ڈھولک ہے اسے آپ جتنا بجائیں گے اس میں آواز اور مدھول ہوتی جائے گی تو آپ گانے اس کی تینشن نہ لیا کریں کہ آواز نہیں آتی جب آپ پریکٹس کریں گے اس پر جتنا بجائیں گے اچھے آواز خود پر خود نکلنے لگے گی تو میں نے آپ کو بتایا دیکھئے ایک دو تین چار پنچ ہے دیکھئے جہاں پر میں بجا رہی ہوں وہیں پر ایک جگہ ہی آپ نے بجا رہا ہے دیکھئے ایک دو تین چار پنچ ہے ایک ہی جگہ یہیں پر آپ نے بجا رہا ہے ایسے نہیں کہ کبھی آپ یہاں بجا رہے ہیں کبھی یہاں بجا رہے ہیں نہیں اسی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے دیکھئے ایک دو تین چار پنچ ہے ایک دو تین چار پنچ ہے ایک دو تین چار پنچ ہے اور آپ کیا گلتی کرتے ہیں دیکھئے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہاں ایک دو تین ایسے بتایا نا میں نے آپ کو کئی لوگ کیا گلتی کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایک دو ہاتھ کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور تین کو ایسے بجاتے ہیں نہیں جب آپ نے ایک دو بجائے ہے تو آپ ہاتھ کو وہیں پہ رہنے دیجئے دھولک پر کیسے دیکھیں ایسے ایک دو یہی پہ آپ نے رکھنا ہے آپ کیا کرتے ہیں جب ایسے بجاتے ہیں ایک دو اٹھا لیتے ہیں ساتھ کو پھر تین بجاتے ہیں اور پھر چار بجاتے ہیں چار بجا کے پھر اٹھا لیتے ہیں نہیں جو یہ گیپ کرتے ہو نا آپ بجاتے ایسے وقت یہ ہی آپ کی جو ڈھولک ہے اس میں فرق آ جاتا ہے جب آپ گانیاں گاتے ہیں تو ڈھولک آگے پیچھے ہو جاتی ہے آپ ہی تو آپ نے دھیان رکھنا ہے جب آپ نے بجائے ایک ڈو تو آپ یہی پر رکھیا ہے ہاتھ کو ایسے اور پھر تین جب آپ نے تین بجائے تو ہاتھ کو آپ نے وہی رکھنا ہے دیکھیں ڈھولک کے پاس ہی تین پھر چار ٹھیک ہے دیکھیں میرا ہاتھ وہی پر یہ چار ہیں پھر 5 ہے مطلب آپ نے ایسے نہیں اس کو مارے تو ایسے اٹھا رہے ہو اوپر نہیں جب آپ نے بجا لیا وہاں سے ختم ہو گئی یہ کاؤنٹنگ تو وہیں پہ رکھئے ہاتھ کو دیکھئے اس بات کا آپ خاص کر دھیان رکھیں تو آپ کی ڈھولک میں جو گلتی ہے اس کا صدار ہوگا کیسے دیکھئے ایک دو تین چار پنچ ہے آپ دیکھیں گے میں اگر میری ہاں پہ کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو میں اس کو ہاتھ کو یہی پہ رکھتی ہوں ایسے نہیں بجاری میں ایک دو تین چار آپ اس کو اٹھا لیتے ہو ایسے نہیں کرنا ہے اپنے اس چیز کا خاص کر اپنے دھیان رکھنا ہے میں جرور بتاتی ہوں جو میری اونلین کلاس ہوتی ہیں اس میں بھی میں بتاتی ہوں اس بات کے لیے تو اپنے دھیان رکھنا ہے ایک دو تین چار پنچ ہے اور جن کو دیکھئے تھپاک بجانے میں دکت آتی ہے جو دونوں ہاتھوں سے نہیں بجا سکتے تو آپ یہیں پر بھی بجا سکتے ہو ایک ہی ہاتھ سے چارٹے کی سیٹ دیکھئے کیسے دو تین چار پنچ صرف ایک بار اپنے ہاں پر بجائیے ویسے میں نے تھپاک کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں اگر آپ چینل کو ابھی دیکھ رہے ہیں نئے تو آپ میرے چینل پر جا کے ویزیٹ کریں آپ کو بہت اچھی اچھی تھپاک کے اوپر ویڈیوز ملیں گی ہر طریقے کی تال آپ کو ملے گی تو آپ جا کے جرور سیکھئے گا تو یہاں پر میں آپ کو صرف چھوٹی تال بتانے کے لیے آئی ہوں جن لوگوں کو دونوں ہاں چلانے میں دکت ہوتی ہے تھا پاک پہ تو آپ ایسے بجائے سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہی بجائیے آپ اس کی کاؤنٹنگ کو بڑھا بھی سکتے ہیں دیکھیں کیسے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دو دس ایک دو تین چار پانچ ایسے بھی بجائے سکتے ہو ایک دو تین چار پانچ ایسے بھی بجائے سکتے ہو اور جب آپ پریکٹس کرتے ہو تو آپ کی دیکھیں آواز اس طریقے کے نکل کر آنے چاہے ایک دم ایسے پٹاکا بستا ہے نا ایسے دیکھیں اس طریقے سے ایسے نہیں کہ آپ اس میں مار رہے ہو اسے دھپ دھپ کی آواز ہے نہیں اس کے مارنے کے لیے آپ ایک دم ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑنا پڑے گا دیکھیں اس طریقے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر یہ تھپاگ بھی میں آپ کو گانے کے ساتھ لگا کے دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے بجانی ہوتی ہے اور گانے کے ساتھ کہاں پر کیسے لگائیں گیا تو دیکھیں ایک دو تین چار پنچ دو تین چار پنچ دو تین چار پنچ اب پہلے آپ ایسے بجائیے مان لی جی آپ کو کوئی بھی تعل آتی ہے پہلے آپ تھپاگ کو بجائیے ایسے دو تین چار پنچ اس طریقے سے آپ بجائیے بیچ بچ میں تھپاک لگائیے اور بیچ بچ میں پھر آپ جو تعل آتی ہے اس کو آپ بجائیے پھر تھپاک لگائیے پھر بجائیے سب سے پہلے آپ بجانا سیکھئے پھر گانے کے ساتھ اس کو کہیے دیکھیں دیکھیں ایک گانے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اس تھپاک کو اوہ میری کانہ کے مریلی بجی اوہ میری کانہ کے مریلی بجی اوہ میری شامہ کے مریلی بجی یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے تھپاک کہ جن کو لگانے کا شوق ہے جو سوستے ہمارے کو اچھے اچھی تھپاک بجانے آئے سب سے پہلے آپ اس طریقے سے پریکٹس کریں پھر آپ بڑی بڑی تھپاک سیکھیں اور گانے کے بیٹ میں لگانے کے اس کو کوشش کرنا کریں اس طریقے سے جب آپ دھیرے دھیرے بجائیں گے تو آپ بہت اچھی ڈھولک بجانے لگیں گے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ایک مہینے میں پندرہ دن میں بہت اچھے سے ڈھولک آ جاتی ہے اگر آپ اچھی طریقے سے سیکھ رہے ہیں اور اس کی پریکٹس کر رہے ہیں تو میں امید کرتی ہوں آج کل لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا فرنڈز میرا دوسرا بھی چینل ہے پائل وقت سکانے کے نام سے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائمات آدی دھنیواد